تو فرائز پورے کرنے بہت ضروری ہیں سنا فرائز آپ کے پورے ہوں اور فرائز والے نہیں جو پاکستانی ورجن کے فرائز ہیں کہ میں جی پانچ وقت نماز پوری کرتا ہوں تو روزے میں نے رکھے ہوئے ہیں تو میں تھقات بھی دے رہی ہوں اور بھی بڑے فرائز ہیں آپ کے جو کہ ہم پورے ہی نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہی فرائز ہیں اور یہ فرائز پورے کرتے ہیں تو بڑے بڑے فرائز مش سو رہتے ہیں یہ بھی فرائز ہیں اس میں کوئی شک میں ہے جیسے نماز نہیں پڑی وہ اسلام کا کیا لگتا ہے دیکھیں جو نماز روزہ زکاة اپنے تمام تر اخلاق کے معاملات دروس رکھے میں اس نے اس کے بعد دیکھتا ہے کہ وہ اسلام کی کسی مشین کا حصے دار ہے اگر وہ اسلام کی بڑی مشین کا پرزہ ہے نا اصلی مشین کا پرزہ ہے اسلام پوری دنیا پر انتظام کرنے والی مشین ہے اگر اس مشین کا وہ پرزہ ہے اور پرزہ صحیح چل رہا ہے تو مشین کو فائدہ دے رہا ہے کونو انصار اللہ کا کیا مطلب ہے بنجا اللہ کا مدد کر اللہ کو مدد کی ضرورت ہے نہیں اللہ ہمارا اللہ اس کا مدد ہے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تو اللہ تعالی نے ہمارے لئے بتایا تھا کہ اسلام نافذ کرنے کی مشین ہے اس کا نام ہے میں نے انسان رکھا ہے بنینو انسان اسلام کو نافذ کرو دنیا کے اندر ہے سسٹم لوگوں کے اندر ہم مہنگی آئے ہارمنی کے اندر آئیں انصاف رحم کا معاملہ پوری طریقے سے چل رہا ہوں لوگ اللہ تک پہنچ رہے ہو ٹھیک ہے سو آپ اس مشین کے اگر حصہ دار ہیں تو آپ فرائیٹ پورے کر رہے ہیں آپ سمع رہی بڑی بات بلکل تو جو یہ بیسک امور ہے نا میرٹ ہے جو نماز کلمہ روزہ لکھا تھا تو یہ تو میرٹ ہے ہمارا یہ تو کر کے ہم اسلام میں انٹر ہو رہتے ہیں مگر اسلام میں انٹر ہوتا ہی کام کرنا پڑتا ہے نا تو جب بھی آپ کو کہنا یار یہ سائل میں یہ کوئی نئی باتیں بتا رہے ہیں اسلام پانچ بنیاد اب بنیاد تو نہیں ہوتی نا بلڈنگ بلڈنگ کی بنیاد کو بنیاد کسی وجہ سے کہا رہتا ہے اور بلڈنگ اور امارت کسی وجہ سے امارت کہا جاتا ہے اسلام پوری ایک عالی شان امارت ہے اس کی بنیاد واقعی یہ پانچ چیزیں ہیں وگر خالی بنیاد بنا کے میں نے کیا کر رہا ہے مجھے تو سردی کرمی سے نہیں پچا سکے گئے بنیاد مجھے تو خالی بیسکس جو ہے نا جو وہ نہیں پوری ہو رہی خالی بنیاد لگا کے بیٹھ گئوں میں مجھے پورا کا پورا انسزام کرنا ہے اس کو نام اسلام ہے سو آپ اگر وہ دیوار نہیں بن رہی انچھت نہیں بن رہی آپ اس امارت کی جو سٹرکچرل انٹیگریٹی کا حصہ نہیں بن رہی تو خالی بنیاد پوری کر رہی ہیں آپ تو پھر آپ مسئلے میں ہیں بنیاد تو ویلچئر پہ بیٹھے بھی آنٹی بھی پوری کر سکتی ہے سنا 95 year old آپ میں اور ویلچئر والی آنٹی کا اسلام ایک جیسے تو نہیں ہو سکتا سنا اس کا کامن سینس کی بات ہے بالکل کلمہ جی ویلچئر پہ بزرگ مزور آنٹی بھی پڑھ سکتی ہے اور سنا بھی پڑھ سکتی ہے نماز جی ہاں ویلچئر پہ بزرگ مزور آنٹی بھی پڑھ سکتی ہے اور سنا 28 سال کی بھی پڑھ سکتی ہے زکاة وہ بھی دے سکتی ہے حج وہ بھی کر سکتی ہے آپ مجھے بتائیں پھر آپ میں اور اس کے سلام میں کیا فرق ہو ہمیں کیوں اللہ نے طاقت دی آپ کو پتا ہے نا سنا آپ سے اور میرے سے پہلا سوال قیامت والی دن کیا ہونے ہیں جوانی کہاں گزاری یہ جب اللہ نے تجھے طاقت دی تھی سنا ابھی 28 سال کی سنا نے کیا کیا یہ پہلا سوال ہونا ہے اس وقت جواب کر رہی ہیں طاقت کدھر تجھے طاقت دی تھی جوانی طاقت کو کہتے ہیں نا اور کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے کدھر صرف کر دی تم نے طاقت نبی اسلام نے کہا بہترین عبادت جوانی کی عبادت ہے اور ہمیں عبادت کا مطلب ہی غلط بتا دی کہ پھر صرف نماز پڑھنا عبادت ہے عبادت اس عمارت کو بنانا ہے اسلام کی عمارت کو بنانا ہے جس میں پوری دنیا آکے رہے گی موسیقی